جناب آپ سب کو بہت بہت آداب، ڈھیروں دعائیں، بیسٹ ویشز، ڈھیروں سلام، نمشکار، ست سریعکال آج میں آپ کے لیے جو ڈراما ہے سکون اس کا پہلے بھی میں نے اس سے ریویو کیا تھا وہ شروع کی جو انیشل اپیسوڈ سے ان کے بارے میں اپنا میں نے امپریشن بتایا تھا اور اپنے خیال کا اظہار کیا تھا اور آج جو بڑے دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جتنا ڈراما یہ اچھا شروع کیا گیا تھا اس کی جو شروع کی اپیسوڈ تھی اپیسوڈ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تک پتہ نہیں کب تک جب تک یہ ڈراما بہت زبردست طریقے سے چل رہا تھا اور میں نے شاید ریویو میں یہ لکھا تھا کہ one of the best ڈراماز جو ہے اس وقت اس کی رینکنگ میں یہ آگیا تھا top 5 ڈراماز میں چل رہا تھا بلکہ میرے حساب سے بہت نمبر 2 پہ تھا عشق مشہد کے بعد یہاں نمبر 2 یا 3 پہ یہ رینک کر رہا تھا اس کے بعد جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ بہت زیادہ لوگ ان کا ڈراما دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں تو میرے فیوریٹ ڈائریکٹر ہیں سرائجو لکھ صاحب سارے اداکار بھی اس میں آپ دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں پہلے میں نے ریویو میں ایک ایک ایکٹر کا نام لے کے اس کی تعریف کی تھی اداکاری کی ڈائلاغس کی سٹوری کی ڈائریکشن کی سب بہت اچھا جارہا تھا پتہ نہیں کیا بیماری ہمارے ہاں آگئی ہے پتہ نہیں پروڈیوسر مجبور کرتے ہیں یہاں ایڈوٹائزنگ زیادہ مل جاتی ہے اس سے کوئی ستیاناس ان کا ہو جاتا اب ڈرامے کو میرا خیال ہے آٹھ اپیسوڈ یا دس اپیسوڈ کے بعد یا آٹھویں کے بعد اس کو سلو ڈاؤن کر دیا اب آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے ڈراما سلو موشن میں چل رہا ہے مطلب ایک سین ہے جو ایک منٹ کا ہونا چاہیے تو اس کو کھینج کے جیسے وہ ربر نہیں ہوتا اس کو چار منٹ کا بناتے ہیں جو کس جو ہے پوری اپیسوڈ جس کو یہ چونتیس پہنتیس اٹھیس منٹ دکھاتے ہیں وہ میرے حساب سے شروع کی جو ان کی اپیسوڈ سی ان میں وہی ساری چیزیں جو ہے وہی کنٹینٹ جو ہے دس منٹ کا دکھایا جاتا تھا اب وہ یہ اس کو چالیس منٹ کا کر کے دکھا لیں لوگ اپنا انٹریس لوس کروے ہیں آج میں یہاں بیٹھا ہوا ہیوستن کے اندر جو اپنی فیملی کے ساتھ یہ دیکھ رہا تھا کچھ اور لوگ دیکھ رہے تھے سب تعریف کر رہے تھے کہ ابو آپ بھی تیس کی تعریف ڈرامے کو سلو موشن میں کر دیا کیا آپ نے مزاق بنا دیا ہے بھئی سراجل اکساہب آپ آپ اتنا زیادہ کمپرومائز کر سکتے ہیں میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اور جو رائٹر ہیں ان کو بھی مجبور کیا گیا ہے میں آئم شور یہ ڈراما شروع میں اس طرح نہیں لکھا گیا ہوگا نہ اس کی اس طرح اپیسوڈ ہوں گی ڈراما بہت اچھے پیس سے جا رہا تھا اور دوسری طرف آپ دیکھیں جو ڈراما تھا جوک جوک سیال یا کیا تھا جوک سرکار ہاں جوک سرکار اس کو دیکھیں کتنی سپیٹ کے ساتھ اس کو بند کیا گیا ہے تو آخر میں تو مجھے لگتا ہے جیسے وہ نہیں بندوق رکھے کوئی رائٹر کو حالانکہ وہ پٹاروں کے پڑھے ہوئے ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ نہیں کہ وہ جیسے مزاق میں دھمبوک کہتے ہیں دھمبوک رکھ کے کہا تھا کہ فورا اس کو ختم کرو اس کو راکٹ کی جو ہے سپیٹ کے ساتھ اس ڈرامے کو لپیٹا گیا آخر میں آخری اپیسوڈ میں تو ایسے لگتا تھا جیسے تین چار اپیسوڈ کا سارا کنٹینٹ اگر کسی ڈرامے کو ختم کرنا ہے تو طریقے سے ڈھنگ سے اس کو ختم کریں اچھ اس ڈرامے کو چلا رہے ہیں اس کو سلو موشن میں کر دیا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ایک سو اپیسوڈز بنائیں گے جب لوگ بیزار ہو جائیں گے پھر اس کو بھی کہیں گے بابا گھما لو گھما لو سندھی بھی کہتا ہے بابا گھما ہے اٹھو منٹ کہو ختم کہو تو دوسرا ڈراما لگا ہے وہ مزاق نہیں ہو رہا ایک فلم ہوتا رو دوسری لگا دو کوئی ڈھنگ ہوتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے پہلے جب پی ٹی وی اکیلا تھا تو اس کا باقیہ دے ہر تین ہفتے تین تین مہینوں کے بعد سارا شیڈول چینج ہوتا تھا نئے ڈرامے آتے تھے اور تین مہینوں میں آپ لگایا ہے اگر ایک ایک ہفتہ لگایا ہے تو بارہ ہفتے ہو گئے ایک ہفتہ اور اضافی ڈالتے تھے تو ہر تیرہ ہفتے کے بعد تیرہ سندے یا تیرہ منڈے ہر دن پہ ایک ہی ڈراما آتا تھا ہفتے میں اب تو کچھ ڈرامیاں ایسے ہیں جو روز آ رہا ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے جیسے کوئی ڈراما اگر آپ ٹیوزڈے کو دے رہے ہیں تو آدمی وہ ٹیوزڈے کے دن اس کو دیکھواتا ہے اب تو چونکہ یوٹیوب پہ سب آ رہا ہے تو کوئی یہ پرابلم ہی نہیں ہے کوئی کہاں دیکھ رہا ہے کوئی کیسے در آ کوئی آگے دیکھ رہا ہے کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے اور یوٹیوب پہ جو حضرات ہیں پیسے بنا لے لے توپی ڈراما کرنے ہا لے وہ اسی ڈرامے کو ٹوٹے جوڑ کے اپنے بیچ میں تفسرے کر کے اس کی ایک اور اپیسوڈ بناتے ہیں لوگوں کو بیزار کرنا زج کرتے ہیں پھر اس کی ریلز بنائی جاتی ہیں آدھے آدھے منٹ کی پندرہ سیکنڈ کی وہ اور کومیڈی ایک چل رہی ہے تو سیریس چیز تو کوئی نہیں ہر کو اپنے اس چکر میں بڑا ویوز بڑھا لو یہ بڑھا لو وہاں سے پیسے کمالو تو اب سکون کو جو ہے پیسے کمانے کے چکر میں بٹھا بٹھا دیا آپ نے میں اب کیا لینگویج استعمال کروں I'm so angry with director with story writer سب کو مجبور کیا جائے بھئی کیا مجبوری آپ کہیں ہم نہیں کر سکتے جیسے چل رہا تھا ڈراما ایسے چلے گا تو چلے گا یہ پتہ نہیں کونسا چینل ہے میں نے تو ابھی بند کیا ہوا روکا ہوا ہے ڈرامے کو پتہ نہیں یہ آرواہ ہے یا کیا بیڑا گھرک کر دیا آپ نے ڈرامے کا تو اگر کوئی سن رہا ہے میری بات یا میرے جو دیکھنے والے ہیں وہ agree کریں گے کچھ لوگ جو ہیں خواتین جو ہے وہ سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسن خان بھلے اسکرین کے اوپر بیٹھا رہے ہیں کچھ اور ہمارے جیسے کوئی ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ جو سنہ ہیں یہ بھلے بیٹھی رہے وہ بیٹھی رہے تو بھئی کب تک بٹھائیں گے آپ ان کو یہی مووی میں مووی میں آپ ایسا کر کے دکھائیں پھر میں آپ کو بتا دوں دو گھنٹے کی جو مووی بناتے ہیں اس میں ایسا سلو موشن کریں لوگ سینما سے باہر نکل جائیں گے دوسرے دن بندہ ہی نہیں ہوگا آپ خود بیٹھ کے دیکھنا تو جیس کو ٹھیک کریں اگر ٹھیک نہیں کر سکتے تو بس اللہ حافظ ہے میں تو بیزار ہو کے دیکھنا چھوڑ دوں تینکیو اور یہ ریویو اگر آپ کو اچھا لگے تو دوستوں سے اور فیملی سے اور سب سے شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ بھی کوئی میں ریویو کراؤں کوئی بلاگ بناوں تو آپ تک بہن جائے آپ اپنا اور اپنے فیملیہ لوگ